کراچی کا کچرا نہ صرف شہر کو کچرا کچرا کر رہا ہے بلکہ شہریوں کی صحت کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے ڈائریا گیسٹرینٹرائٹس ہیپٹائٹس اے اور ای کی وبا تو شہر میں پھیل ہی رہی ہے اب آنکھوں گلے اور سانس کے امراض وبائی شکل اختیار کر رہے ہیں طبی معیرین کے مطابق جا بجا کچرے کے ڈھیر کے باعث شہر میں گلے اور سانس کے امراض بڑھ گئے ہیں ہمارے پاس ہوپیڈی میں تقریباً 30 سے 40% مریض ایسے ہیں بڑھ گئے ہیں جن کو کہ مستقل گلہ خراب یا نزلہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہر طرح کی انفیکشنز ہیں وائرل بھی ہیں بیکٹریل بھی ہیں اور دیگر الرجی کے بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے ڈاکٹر عاطف حفیظ کہتے ہیں گندگی کے خاتمیں اور ماحول کو ساتھ سترہ بنا کر ہی ان امراض سے بچا جا سکتا ہے گھر میں سپیشلی جب کسی کوئی بیمار ہو تو اس میں احتیاط کرے اس کی چیزیں استعمال کرنے میں خوصاً بچوں کا انٹریکشن آپس میں کم ہو اگر اس طرح کوئی انفیکشن ہو جائے تو ان کو ایک دو دن آپ زبردستی سکول نہ بھیجیں اور ان کو دوسرے بچوں سے علیدہ رکھیں کیونکہ اکثر انفیکشن ایک دوسرے سے لگنے والے بھی ہوتے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودہ ماحول بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے انہوں نے شہریوں خصوصاً موٹر سائیکل سواروں کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں طبی ماہرین کہتے ہیں شہر میں موجود جا بجا کچھرے کے ڈھیر نہ صرف آلودگی اور تافن میں اضافہ کا باعث ہیں بلکہ اس سے گلے اور سانس کے امراض میں مبتلا شہریوں کی تعداد تشریشناک حد تک بڑھ گئی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ شہریوں کو ساتھ سترہ ماحول فراہم کیا جائے تاکہ صحت کے مسائل میں کمی لائی جا سکے کیمرامین اشفاق سہوترہ کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کاراچی